بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ یئر چیپٹر نمبر ٹوانٹی ون نیوکلئر فزیکس سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریڈییشن ڈیٹیکٹر پڑھیں گے ویچیز کال جی ایم کاؤنٹر جی ایم دو سائنٹیسٹ ہیں الگ لگ جی سے مراد ہے گیگر اور ایم سے مراد ہے مولر تو دی سیدہ گیگر مولر کاؤنٹر یہ دونوں الگ لگ سائنٹیسٹ تھے سب سے پہلے تو اس کو گیگر کاؤنٹر کہا جاتا تھا پھر بعد میں مولر نے تھوڑی سی اس کو موڈیفائی کیا تو پھر دونوں کا نام دے دیا گیا اس کو گیگر مولر کاؤنٹر اچھا بچے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہماری بک میں تین قسم کے ریڈییشن ڈیٹیکٹر ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ویلسن کلاوڈ چیمبر پڑھایا تھا آپ کو پتا ہے کہ ویلسن کلاوڈ چیمبر کی مدد سے آپ الفا بیٹا گیمہ کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ وہ ویزیبل پاتھ شو کرتے ہیں یہ دکھاتا نہیں ہے یہ کاؤنٹ کرتا ہے دونوں میں یہ فرق ہے یعنی کہ اس سے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا نا ویلسن کلاوڈ چیمبر وہ الفا بیٹا گیمہ کو شو کرواتا ہے ویزیبل پاتھ شو کرواتا ہے جبکہ گیگر مولر کاؤنٹر یہ شواؤں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریڈییشن ڈیٹیکٹر کا دوسرا لیکچر گیگر مولر کاؤنٹر تو جی بیٹا توجہ کریں گیگر کا پورا نام تھا جوہینیس ویل ہلم ہانس گیگر اور مولر کا پورا نام تھا والتھر مولر بہرحال یہ تو سائنٹیز کے پورے نام ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے انٹروڈکشن معلومات کی حد تک میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد آتی ہے بچے اس کی ڈیفینیشن یہ ایک بہت ہی اچھا ریڈییشن ڈیٹیکٹر ہے اس کے بعد آتا ہے اس کا ورکنگ پرنسیپل تیوب کے اندر دیسچارج پیدا ہوگا دیسچارج کا مطلب ہے کرانٹ پیدا ہوگا کیس وجہ سے ڈیو ٹو آئیو نائیزیشن ڈیو ٹو آئیو نائیزیشن تو تیوب کے اندر کرانٹ پیدا ہوگا ڈیو ٹو آئیو نائیزیشن اب آئیو نائیزیشن کس وجہ سے ہوگی آئیو نائیزیشن کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا تیوب کے اندر کرانٹ پیدا ہوگا آئیو نائیزیشن کی وجہ سے آئیو نائیزیشن کس وجہ سے ہوگی اس نے کہا ہے آئیو نائیزیشن پروڈیوز بائیدہ انسیڈنٹ ریڈیشن اب انسیڈنٹ ریڈیشن سے مراد کیا ہے الفا بیٹا یا گیما سمجھ جائے آپ کو اس کا ورکنگ پرنسیپل یہ ہے کہ ٹیوب کے اندر کرنٹ پیدا ہوگا کرنٹ کس وجہ سے پیدا ہوگا آئیونائزیشن کی وجہ سے آئیونائزیشن کس وجہ سے ہوگی انسیڈنٹ ریڈیشن کی وجہ سے جب وہ شوائن ریڈیشن انٹر ہوں گی تو یہ ہے اس کا ورکنگ پرنسیپل اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن ہے بچے آپ کو اس کی کنسٹرکشن کے پوائنٹ بعد میں سمجھاتا ہوں پہلے اس کی ورکنگ میں نا میں ڈائیاغرام نہ دیتا ہوں ساتھ ساتھ اس کی کنسٹرکشن بھی میں پڑھا دوں گا ذرا آپ لوگ توجہ کریں یہ آپ کی بک میں جو ڈائیاغرام بنی ہے نا اس ڈائیاغرام کے اندر ہی میں ساری تھیوری آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینا ہے تو جی ذرا توجہ کریں میں تھوڑی سی ڈائیاغرام جانبوچ کے اوپن بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیزیں کلیرلی سمجھ آ دیں آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ میں نے تھیوری کو اس کے اندر سمجھانے ہے اس لیے میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا لے لیتا ہوں تو ذرا توجہ کریں اچھا جی سب سے پہلے تو میری بات سن لیں کہ یہ جو ڈائیاغرام آپ کو 2D view میں دکھائی گئی ہے حقیقت میں جی ایم ٹیوب ایک 3D ٹیوب ہے سیلنڈر کی شکل میں ہے سیلنڈر آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح سفیر بول کی شکل کا ہے جس طرح تربود ہوتا ہے سیلنڈر جس طرح آپ کے گھروں میں اکثر پڑے ہوتے ہیں سیلنڈر گیس والے تو یہ سیلنڈری کل ہے آپ کو ادھر شاید سیلنڈر بنا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جس طرح یہ میرا پوائنٹر ہے نا اس طرح ہے یہ ساری اس کی آوٹر سرفیس ہے گلائی میں ٹھیک ہے اور اس کا جو سکہ ہے نا جو اس سے ہم لکھتے ہیں جو اس کا سکہ ہے وہ آپ سمجھ لیں یہ اینوڈ ہے اور جو اس کی آوٹر سرفیس ہوگی وہ ساری کتھوڑ ہے یہ ساری کتھوڑ ہے تو یہ سیلنڈر ہے ایک قسم کا تو میں نے پوائنٹر کی شکل کا ہے تو آپ کو نا اس کو پوائنٹر ادھر سے تھوڑا سا کارڈ کے فرنٹ ویو دکھایا گیا کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے حقیقت میں اس کی شکل ایک سیلنڈر کی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک سیلنڈریکل ویو کا ٹوڑی ورجن دکھایا گیا آپ کو بچے اس کے ایک اینڈ پہ جی ایم ٹیوب کے ایک اینڈ پہ یہ میں نے ریڈ کلر سے شو کی ہے this is کارڈا تھین تھین کا مطلب پتلی تھین میکہ وینڈو تھین میکہ وینڈو لگی ہوتی ہے یعنی کہ جی ایم کاؤنٹر کے ون اینڈ پہ تھین میکہ وینڈو ہے جبکہ اس کے ادھر اینڈ پہ نون کنڈکٹنگ مٹیریل سے دو پینے لگی ہوتی ہیں جن کے درمیان ہائی الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے تقریباً چار سو سے پانچ سو وولٹ کے درمیان تو آپ کی بوکالہ لکھتا ہے جی فور ہنڈرڈ وولٹ ٹھیک ہے برحل یہ ہے جی ایم کاؤنٹر اور اس کے نا بلکل سینٹر میں بچے ذرا توجہو کریں گے بلکل سینٹر میں ایک سٹیف سٹیف کا مطلب ہے سخت سٹیف سینٹرل وائر ہوتی ہے which is called anode تو اب یہ آپ کو سمجھ آگئی یہ پوری سرفیس کس کی ہے کیتھوڑ کی میں در لکھ دیتا ہوں یہ پوری سرفیس کس کی ہے دی سیدھا کیتھوڑ اب یہ کیتھوڑ ہے تو یہ سارا ہی کیتھوڑ ہے اصل شکل تو میری بات سنیں نا یہ پوائنٹر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا ہی کیتھوڑ ہے نا یہ سارا کیتھوڑ ہے یعنی کہ اس کی آوٹر بوڈی کے ساتھ نا ہم بیٹری کا نیگٹیو ٹیرمینل اٹیج کرتے ہیں اور جو اس کا اندر والا سکہ ہے جو یہ آپ سکہ ہے جو اندر والا آپ کو نظر آ رہا ہے پوائنٹر کا یہ ہے سٹیف سینٹرل وائر سٹیف کہتے ہیں سخت ہارڈ اور یہ ہے اندر تو یہ جو آوٹر سرفیس ہے ساری یہ کیتھوڑ ہے اور جو سٹیف سینٹرل وائر ہے سٹیف مطلب سخت سینٹرل وائر وہ اندر کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ہائی پوٹینشل ڈیفرنس کتنے ہیں فور ہنڈرڈ اور ایک انڈ پہ اس کی تھین میکہ وینڈو ہے یہ ہے اس کی سیمپل سی کنسٹرکشن جو کہ میں نے لکھا ہے سٹیف سینٹرل وائر ایکٹ ایز ای انوڈ یہ جو سینٹر والی وائر ہے یہ انوڈ کے طور پر کام کرے گی اور ہولو ہولو کا مطلب ہے خالی ہولو میٹل سیلنڈر یہ سیلنڈر سارا میٹل کا بناتا ہے بچے سیلنڈر ایک تھری ڈی ہے سفیر سیلنڈر یہ تھری ڈی ہے تھری ڈیمینشنل ہے تو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے آپ کو یہ ٹوڑی نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ یوں ہے گلائی میں ہے یعنی کہ یوں سیلنڈر کی شکل ہے یہ پوری بات سمجھ رہے ہیں جو کہ اندر سے خالی ہے جس کے اندر ہم نے گیس بھری ہوئی ہے البتہ ایک خالی سیلنڈر ہے جس کے اندر صرف ایک وائر ہے اور اس کے اندر ہم نے گیس بھری ہوئی ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو ہولو میٹل سیلنڈر کس کے طور پر ایکٹ کرے گا کتھوڑ کے کتھوڑ کے طور پر یعنی کہ آوٹر بوڈی کے ساتھ ہم بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل ٹیش کر دیں گے اور سینٹرل وائر کے ساتھ ہم بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل تو ایک انوڈ بن جائے گا دوسرا کتھوڑ بن جائے گا اس کے بعد میں نے لکھا ہے گیس فیلڈی ڈیٹیکٹر ہے اس کے اندر گیس بھری جاتی ہے اور گیس بھرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ گیس کا پریشر ہوا کے پریشر سے دس گناہ کم ہونا چاہیے ایم سی کیوز بن سکتا ہے یعنی کہ ون ٹینٹھ ون ٹینٹھ کا مطلب ہے زیرو پائنڈ ون یعنی کہ دس گناہ کم ہو اس گیس کا پریشر کس کے پریشر سے اٹموسفیرک پریشر سے اٹموسفیرک پریشر سے دس گناہ پریشر کم ہونا چاہیے اچھا جی پریشر کیوں کام کر رکھنا ہے اب ذہن میں سوال آرہا ہونا سب کیوں ایسا کرنا ہے تاکہ آئیونائیزیشن پوٹینشل کم ہو اس کی ریزن یہ ہے ریڈیوز آئیونائیزیشن پوٹینشل اب پھر آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا دیکھیں گیس بھر نہیں ہے گیس کا پریشر ہے وہ کم رکھنا ہے ہوا کے پریشر سے دس گناہ کم ہونا چاہیے ون نوبر ٹینٹھ پریشر سر کیوں کام کرنا ہے تاکہ آئیونائیزیشن پوٹینشل کم ہو آئیونائیزیشن پوٹینشل کیوں کام کرنا ہے اس کی ریزن تھوڑی دیر بعد آپ کو ورکنگ میں سمجھ آجے گی ایک پرینسیپل گیس ہوگی ایک کوئنچنگ گیس ہوگی اور ہائی پوٹینشل ڈیفرنس فور ہنڈرڈ وولٹ یہ اس کے ساتھ ہم بیٹری اٹیچ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں جناب آگے ورکنگ کی طرف ہوگا کیا بچے اب یہاں سے آپ نے تھیوری کو بڑے ہی دھیان سے سننا ورکنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے کہ اس کے اندر ساری تھیوری جو باقی یہ تو ہوگی نا دونوں سائنٹیس کا انٹروڈکشن ڈیفینیشن پرینسیپل اور اس کی کنسٹرکشن کی مین مین باتیں ٹھیک ہو گیا اور اب اس کی ورکنگ آپ نے ڈیائیگرام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا آپ کو ساری تھیوری سمجھ آ دے گی بہت دھیان سے سنیں گے ہوگا کیا ریڈییشن آئی اب یہ ریڈییشن کون سی ہے الفا یا بیٹا یا گیما الفا بیٹا گیما ریڈییشن انٹر ہوئی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے اب آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا سار کون سی گیس یہ ذرا میری بات کو نہ آپ لکھ لیں کوئی بھی نوبل گیس آپ نے بھر دینی ہے میں نے یہ لفظ پتہ کیوں بولا ہے آپ کی بک میں نہ ادھر لکھا ہوئے آپ کی بک میں ادھر لکھا ہوئے آرگون گیس بک میں کیا لکھا ہوئے ڈائیاغرام کے اندر کیا لکھا ہے آرگون گیس بات سمجھے جب آپ تھیوری پڑھیں گے تو اس میں نیون گیس ہے اب بچہ کہتا سار یہ کیا بات ہوئی ڈائیاغرام میں آرگون گیس ہے اور تھیوری میں نیون گیس ہے میں نے مسئلہ ہی حل کر دی ہے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی نوبل گیس نوبل گیسز کا پتہ ہے نا ہیلیم نیون آرگون کرپٹون زینون تو آپ کوئی بھی نوبل گیس آپ نے بھرنی ہے جس کو انرٹ گیسز بھی کہتے ہیں آرگون گیس بھر دیں گے لیکن ایک بات میں ادھر بتاتا چلوں اگر آرگون گیس بھریں گے تو پھر آپ کو ادھر ایک ہزار وولٹ اپلائی کرنے پڑیں گے لیکن یہ چار سو وولٹ پھر کیوں لکھا ہوا ہے یہ نیون گیس کے لیے ہے یہ تھوڑا سا آپ نوٹ کریں گے فور ہنڈرٹ وولٹ دس ایز فار نیون گیس اگر آپ گیس کو بدلیں گے تو آپ کو پوٹینشل ڈیفرنس بھی چینز کرنا پڑے گا برحال اس کی ڈیٹیل تو بھوک میں نہیں بتائی گی البتہ میں نے آپ کو تھوڑی سی معلومات دیئے فور ہنڈرٹ وولٹ نیون گیس کے لیے اور آرگون گیس کے لیے ون تھاؤزنڈ وولٹ ہوگا تو فیلال آپ اس چکروں میں نہیں پڑیں گے جو بھوک میں لکھا اس کے مطابق آپ لکھ دیں گے معلومات کے لیے بتا دیئے آرگون گیس کوئی بھی نوبل گیس آپ نے بھر دینی ہے نوبل گیس جس کو انرٹ گیسیز بھی کہتے ہیں اور جس کے ویلے شیل میں ایٹ لیکٹرون ہوتے ہیں جو کوئی سٹیبل ہے ٹھیک ہے اوکٹیٹ رول کو فالو کرتے ہیں آپ پڑھتے ہوں گے کی میسٹری میں برحال ریڈیشن آئی آرگون گیس کے ایٹم کے ساتھ آکے سٹرائی کریں گی اب اس کے اندر پوری گیس بھری ہوئی ہے نا یہ آپ سمجھ لیں وائٹ وائٹ ساری گیس ہے پوری گیس ہے ہم پوری گیس میں سے کسی گیس کے ایک ایٹم کی سٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھیوری سمجھ آجائے ہوگا کیا یہ سمجھ لیں آرگون کا ایک ایٹم ہے ایٹم کا سینٹرل پارٹ نیوکلیس جس کے اردگید کیا چیز ریوول کرتی ہے جناب الیکٹرون یہ میں تھیوری آپ سمجھا رہا ہوں اس لئے میں نے ڈیاگرام تھوڑی سی اوپن بنائی تھی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس آرگون کا کوئی بھی ایک ایٹم ہے ظاہری بات اس طرح کے ہزاروں ایٹمز ہوں گے ہزاروں ایٹمز ہوں گے میں صرف اے کو کنسیڈر کر رہا ہوں تاکہ آپ تھیوری سمجھ سکیں الفا بیٹا گیمہ جیسے ہی ریڈیشن انٹر ہوں گی نا بچے آرگون گیس کے یہ ایک ایٹم کی سٹڈیہ یا اس طرح کے ہزاروں ایٹم ہیں آپ کو پتہ ہے الفا کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو چارج الفا کے اوپر پوزیٹیو چارج بیٹا کے اوپر نیگٹیو چارج اور گیمہ کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اب الفا کے اوپر اگر پوزیٹیو چارج ہے تو جیسے ہی الفا شوائن انٹر ہوں گی یہ آرگون گیس کے الیکٹرون کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف تو اٹریکشن کی وجہ سے جب بیٹا انٹر ہوں گی تو نیگٹیو نیگٹیو کو ریپیل کرے گا یعنی کہ الفا آئیونائز کریں گی بائے پروسیس آف اٹریکشن بیٹا آئیونائز کریں گی بائے پروسیس آف ریپلشن اس کی وجہ آپ کو سمجھائی کیونکہ الفا کے اوپر خود پوزیٹیو چارج ہے بیٹا کے اوپر خود نیگٹیو چارج ہے اور گیمہ سیدھی ہیٹ کریں گی ڈائریکٹ کلین کریں گی تو یہ الفا بیٹا گیمہ کی آئیونائزشن میں ڈیفرنس ہے بہرحال آئیونائزشن کہتے کسی ہیں کہ جب الیکٹرون نکلے گا تو جیسے ہی آرگون ایٹم میں سے الیکٹرون نوکاؤٹ ہوگا اب درہ دیکھئے گا الیکٹرون نکلا تو یہ ایک الیکٹرون نکلایا اب آرگون کا جو ایٹم ہے وہ بزاتے خود کیا بن جائے گا بزاتے خود میں ادھر لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے کر لیتے ہیں ایدھر ایسے لکھ دیتا ہوں کہ یہ آرگون ہے تو آپ سمجھے لئے یہ نیوکلیس ہے اس کے اردگری لیکٹرون ریبول کر رہا ہے جیسے ہی لیکٹرون نکلے گا تو آرگون کا جو ایٹم ہے وہ پوزیٹیو آئین بن جائے گا اب الیکٹرون نکلا ہے الیکٹرون کب نکلا ہے جب ریڈییشن انٹر ہوئی ہے تو this is called آئیونائزشن اب پرینسپل آپ کو سمجھا ہے the discharge in the tube is produced کرنٹ پیدا ہوگا کس کی وجہ سے due to آئیونائزشن اب یہ دیکھیں آئیونائزشن ہوگی ہے آرگون کا ایٹم آرگون آئین بن گیا پوزیٹیو آئین الیکٹرون نکاوٹ ہوئے آئونائزشن کس وجہ سے ہوئی تھی produced by the incident radiation ریڈییشن کی وجہ سے اب بچے ادھر دو چیزیں ہیں الیکٹرون کو میں الگ سٹڈی کروں گا پوزیٹیو آئین کو الگ سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے ہوگا کیا جب یہ پروسیس ہوگا تو اب اس کے اندر تو اور بھی آرگون کے ایٹمز تو ہیں یہ ایک الیکٹرون دوسرے آرگون ایٹم کے الیکٹرون کے ساتھ ہیٹ کرے گا دوسرا تیسرے کے ساتھ تیسرا چوتھے کے ساتھ کرتے 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 یہ الیکٹرون کی ایک کیسکیڈ بن جائے گی یعنی کہ میں الیکٹرون کو الگ سٹڈی کروں گا پوزیٹیو آئین کو الگ سٹڈی کروں گا ابھی پوزیٹیو آئین کو فیل وقت کے لیے بھول لیں ریڈیشن انٹر ہوئی آرگون ایٹم کے ساتھ ٹکرائی الیکٹرون نوکاوٹ ہوا آرگون پوزیٹیو آئین بنا پوزیٹیو آئین کو الگ سٹڈی کریں گے الیکٹرون کو دیکھیں ایک الیکٹرون دوسرے آرگون ایٹم کے الیکٹرون کے ساتھ سٹڈی کرے گا دوسرا تیسرے کے ساتھ تیسرا چوتھے کے ساتھ اس طرح آپ کے پاس ایک ایوہ لانچ ایفیکٹ کریئٹ ہو جائے گا سوری ایوہ لانچ ایفیکٹ کسے کہتے ہیں میں نے چیپٹر ایٹین میں جب پی این جنگ سر پڑھایا تھا تو اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا بچے ایوہ لانچ ایفیکٹ کہتے ہیں جس طرح میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں جس طرح برفانی تودہ نہیں گرتا یعنی کہ آپ پہاڑوں کے اوپر برف جمعی ہو پہاڑ کے اوپر آلے حصے سے تھوڑی ہی سی برف پگھ لے تو وہ یوں نیچے آتے آتے دوسری برف کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے بات سمجھ جارہی ہے بلکل اس طرح جب ایک الیکٹرون نکلے گا ایک دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو ایوہ لانچ ایفیکٹ بات سمجھ جائیے اور اس طرح سے پھر الیکٹرون کی ایک کیسکیڑ بن جائے گی کیا بن جائے گی کون سا ایفیکٹ ہوگا ایوہ لانچ ایفیکٹ ٹھیک ہوگا ایوہ لانچ ایفیکٹ کا مطلب میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بتایا کہ جس طرح برفانی تودہ گرتا ہے تھوڑی سی برف پگھلتی ہے وہ سارے پہاڑ کے اوپر جتنی برف ہوتی اس کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے تو بلکل اس طرح جب ایک الیکٹرون نکلے گا ایک دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو تو یہ بن جائے گی الیکٹرون کی ایک کیسکیڈ کیسکیڈ اوف الیکٹرون بچے کیسکیڈ کو اردو میں کہتے ہیں آبشار جس طرح پانی کی آبشار آپ نے دیکھی ہوگی وہی جو پہاڑوں کے اوپر سے یوں پانی کی آبشار بنتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو یہ پانی کی آبشار نہیں ہے یہ الیکٹرون کی آبشار ہے تو آپ کی بھوکالہ کہتا ہے کہ اس کیسکیڈ اوف الیکٹرون کو اب اس کے اوپر کون سا چارج ہے نیگٹیو اور یہ سینٹرل وائر کے اوپر کون سا ہے پوزیٹیو کیسکیڈ اوف الیکٹرون اینور تا کانے کے لیے ان کو کتنا ٹائم لگے گا بچے ان کو بھوکالہ کہتا ہے ٹائم لگے گا لیس دین ون مایکرو سیکنڈ اب یہ ایم سی کیوز آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ پیپر میں آتا بھی ہے کہ کیسکیڈ اوف الیکٹرون ٹیکس لیس دین ون مایکرو سیکنڈ ٹو ریچ دا اینور الیکٹرون کو اینور تک پہنچنے کے لیے ون مایکرو سیکنڈ یا اس سے بھی کام ٹائم لگے گا ون مایکرو سیکنڈ ٹین کی پاور مائنس سیکس بہت تھوڑا ٹائم ہے یعنی کہ فوراں پہنچ جائیں گے تو جب یہ الیکٹرون اینور نیگٹیو چارج اینور کے اوپر پوزیٹیو تو نیگٹیو پوزیٹیو کو اٹریکٹ کرے گا تو یہ اینور اس کو الیکٹرون کیا ہے چارج تو جو آپ نے پڑھا نیچے نا دیس چارج اندہ ٹیو بیز پروڈیوز تو یہ ڈیس چارج ہی تو پیدا ہوئے تو فلو اوف چارج اس کالڈا کرنٹ کرنٹ کا مطلب ہی فلو ہے کرنٹ کا مطلب یہ اکثر بچو کرنٹ کے بارے میں بیسک سینس نہیں چیپٹر تھرٹین میں ہم نے پڑھا تھا کرنٹ لیکٹری سیٹی پیدا کرنٹ لگ گیا یہ غلط ہے فلو اوف چارج بہرحال اب کرنٹ کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا اگر آپ نے سمی نہیں تو چیپٹر تھرٹین سمجھے تو فلو چارج جیسے ہی لیکٹرون آئیں گے ادھر اینوڈ کی طرف تو چارج کے فلو کی وجہ سے کرنٹ فلو کرے گا اور وہ کرنٹ کدھر جائے گا آپ بھوک دکھایا نہیں ہے اس کے ساتھ اینوڈ کے ساتھ ایک اٹیچ ہوتا سکیلر یا جس کو آپ کاؤنٹر بھی کہتے ہیں تو اس الیکٹرون کی پلس کو کاؤنٹ کر دے گا ون تو آپ کے پاس کاؤنٹ ہوگی کہ یہ ریڈییشن انٹر ہوئی ہے کاؤنٹر کے اوپر ون لکھا جائے گا اس کے ساتھ ایمپلیفائر سرکٹ بھی لگے ہوتے ہیں بہرحال کاؤنٹر کے اوپر ون لکھا گیا اب تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے یہ جو جی ایم کاؤنٹر ہے اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے یہ جتنی بھی ریڈیشن آتی نا الفا بیٹا گیمہ اس نے ادھر لکھ دے نا ون اب ہمیں نہیں پتا کہ الفا ہی ہے بیٹا ہی یا گیمہ ہی تو بچے کو الفا بیٹا گیمہ اس نے تو صرف کاؤنٹ کر دینا نا ون ہمیں نہیں پتا الفا ہی بیٹا ہی گیمہ ہی یا آنے والی ریڈیشن کی انرجی کتنی ہے بیشاک انرجی کام ہے بیشاک انرجی زیادہ ہے اس نے تو لیکٹرون کو نکال دیا آئیون ایدیشن ہو گی تو اب اس کے دو ڈیس 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 کون کون سے یہ پہلا ڈیس 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 اور یہ صرف یہ کاؤنٹ کرتا ہے اچھا جی الیکٹرون کو کتنا ٹائم لگا اینور تھا کان میں لیس دن ون مایکرو سیکنڈ ٹین کی پاور مائنس سیکس سیکنڈ سے بھی کم اچھا جی اب یہ تو ہوگی لیکٹرون کی سٹڈی اس کے بعد ادھر آجے بھائی صاحب یہ جو ہمارا پوزیٹیو آئین ہے بچے یاد رکھیں گے پوزیٹیو آئین اس کا میس زیادہ ہے پوزیٹیو آئین is ف اوپر م ف که الیکٹریک فورس جو کس طرف ہوگی بتائیں آؤٹر سرفیس کے اوپر کون سا چارج ہے نیگٹیو اور سینٹرل وائر کون سا چارج ہے پوزیٹیو تو الیکٹریک فیلڈ کی ڈیریکشن ہوتی ہے ادھر کو اس کی ڈیریکشن ہوگی ادھر کو سینٹرل وائر کو پوزیٹیو ہے آؤٹر سرفیس کے اوپر نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو سے نیگٹیو تو یہ دونوں کے اوپر سیم لگے گی لیکن میں نے تھوڑی در بہلے کیا لفظ بول ہے جو پوزیٹیو آئین ہے وہ مقابلے میں بھاری ہیں میسیو ہیں تو جناب جن کا میس زیادہ ہوگا ان کا ایکسلیریشن کم ہوگا ایکسلیریشن کم کا مطلب ایکسلیشن ہوتا گیا ریٹ اور چینج اور ویلوسٹی میسیو ہیں ایکسلیشن کم ہے ایکسلیشن کم کا مطلب کہ ان کی ویلوسٹی میں چینج کم آرہا ہے ویلوسٹی میں چینج کم آنے کا مطلب ہے کہ الیکٹرون تو تیزی سے نیچے آئے گا نا انوڈ کی طرف آرگون کا آئین بڑی سلو 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 اوپر کو جاتا جا رہا ہے تو آرگون آئین کو آرگون کے پوزیٹیو آئین کو آؤٹر کے تھوڑ تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے ایم سی کیوز آتا ہے پیپر میں نوڈ کرلیں جی ٹین کی پاور مائنس فور سیکنڈ اور بڑا ہی ایم سی کیوز ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں آرگون کے پوزیٹیو آئین کو کتنا ٹائم لگتا ہے ٹین کی پاور مائنس فور سیکنڈ اور دیس ٹائم آرگون کا پوزیٹیو آئین کے تھوڑ تک نہیں جائے گا تب تک جو ریڈییشن انٹر ہوتی جائیں گی یہ ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا ہمیں ایسا لگے گا کہ بھائی صاحب کاؤنٹر مرا ہوا ہے مر گئے کیوں کیونکہ یہ شوہوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا شوہوں کو کاؤنٹ کیوں نہیں کر رہا جب تک پوزیٹیو آئین کہ تھوڑ تک پہنچ کے الیکٹرون کو کیپچر کر کے یہ نیوٹرل نہیں بن جاتا تب تک فردر شوہیں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ انسیڈنٹ ریڈییشن تو صرف نیوٹرل ایٹم کے ساتھ آکے سٹرائی کریں گی نا جب سارے ہوں گئی پوزیٹیو آئین تو شوہیں ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگی تو جب تک آرگون کا پوزیٹیو آئین کہ تھوڑ تک نہیں پہنچے گا تب تک فردر ریڈیشن کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ ایک ڈیٹیکٹرل ہمیں مرا ہوا محسوس ہوگا مرا ہوا مطلب شوہوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا تو اسی لئے ٹین کی پاور مائنس فور سیکنڈ کو ڈیڈ ٹائم کہتے ہیں بات سمجھ رہے ہوگا کیا الیکٹرون کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے ٹین کی پاور مائنس سیک سیکنڈ اینور تک پہنچنے کے لئے پوزیٹیو آئین کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے ٹین کی پاور مائنس فور تو مجھے بتائیں زیادہ پھر ٹائم کونس ہے مائنس میں جو جتنی چھوٹا ہوتا ہے جتنا چھوٹا اتنا بڑا تو یہ مائنس فور سیکنڈ ٹائم زیادہ ہے مائنس سیک سیکنڈ ٹائم کم ہے تو الیکٹرون کو کم ٹائم لگ رہا ہے پوزیٹیو آئین کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اب ہوگا کیا کہ ہم اس جیسے ہی آرگون کا پوزیٹیو آئین اوپر جائے گا نا کیتھوڑ کی طرف تو کیتھوڑ سے الیکٹرون کو یہ کیپچر کر کے کیپچر کر کے یہ خود نیوٹرل بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا نیوٹرل تو جیسے ہی کیتھوڑ سے الیکٹرون نکلیں گے تو بچے اب ایک پرابلم جنریٹ ہو رہا ہے ذرا توجو کریئے گا جیسے ہی الیکٹرون نکلے گا نا کیتھوڑ سے وہ الیکٹرون پھر دوسرے الیکٹرون کے ساتھ ٹکرائے گا دوسرے آرگون ایٹم کے ساتھ پھر وہ دوسرا الیکٹرون تیسرے کے ساتھ پھر ایک کیسکیٹ جنریٹ ہو جائے گی یہ جو کیتھوڑ سے الیکٹرون نکل رہے نا ان کو ہم کہتے ہیں secondary الیکٹرون primary الیکٹرون کون سے ہیں جو radiation کی وجہ سے نکلے وہ تو count ہو گئے نا لیکن جب آرگون کا پوزیٹیو آئین کیتھوڑ کے ساتھ جا کے سٹرائی کرے گا کیتھوڑ سے الیکٹرون نکل کے یہ ان کو کیپچر کر لے گا تو یہ آرگون کا جو پوزیٹیو آئین ہے یہ neutral ایٹم تو بن گیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ unbound سے bound state میں آگیا ہے بات سمجھ آئیے تو جیسے ہی یہ آرگون کا پوزیٹیو آئین کیتھوڑ سے الیکٹرون کیپچر کرے گا نا تو فوراں ہی کیتھوڑ سے الیکٹرون نکلیں گے تو کیتھوڑ میں سے نکلنے والے الیکٹرون کو secondary الیکٹرون کہتے ہیں جب وہ secondary الیکٹرون anode تک پہنچیں گے current generate کریں گے counter کے اوپر کیا لکھائے گا counter کے اوپر لکھا جائے گا two لیکن توجہو یہ two لکھایا اس کا مطلب counter نے count کر دیا کہ radiation دو ہیں حقیقت میں تو radiation ایک تھی کیونکہ یہ جو الیکٹرون ہے یہ تو cathode سے نکلے ہیں incident radiation کی وجہ سے تو نہیں نکلے لیکن counter کو تو نہیں پتا counter نے تو count کر دین ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ cathode میں سے جو الیکٹرون نکل رہے ہیں یعنی کہ اصل میں اصل میں الیکٹرون ایک نکلے جو cathode میں سے الیکٹرون نکل رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی counting ہوگی اس کو بچے ہم کہتے ہیں supurious count بات سمجھ جاری ہے تو this is called supurious count جس کو ہم false counting بھی کہتے ہیں supurious counting which is also called false counting یعنی کہ غلط count کر رہے ہیں supurious کا مطلب ہے غلط false counting یعنی کہ radiation تو ابھی ایک انٹروئی ہے اس نے دو شو کروا دی ہیں supurious count supurious کا مطلب آپ لکھ لیں سائیڈ پہ false ہے غلط fake کہلیں fake fake counting کر رہے ہیں اصل میں ایک انٹروئی اس نے دو کر دی ہیں تو اب fake counting کو supurious counting کو صحیح کرنے کے دو طریقے ہیں کون کون سے آپ کی بوک والا لکھتا ہے پہلا طریقہ ہے بچے self quenching بچے نوٹ کریں گے self quenching کو gas quenching بھی کہتے ہیں self quenching کو gas quenching بھی کہتے ہیں اچھا quenching کا مطلب ہے پلٹ کر جھپڑ لینا یعنی کہ کسی چیز پیاس بجانا quench پیاس بجانا تو gas quenching ہے اب اس کا مطلب سمجھاتا ہوں آگے چل کے دوسرا طریقہ کون سا جی electronic quenching there are two methods ٹھیک ہو گیا ایک self quenching ہے جس کو gas quenching بھی کہتے ہیں دوسرے کو electronic quenching کہتے ہیں اب باری باری study کرتے ہیں اب یہ self quenching ہے کیا ذرا توجو کریں گے what is gas quenching یا self quenching اس کو میں لکھ دیتا ہوں gas quenching اب اس کا مطلب پتا ہے کیا بچے اس کے اندر کون سی gas بھری تھی ہم نے argon gas میں نے کہا تھا کوئی بھی noble gas بھر سکتے ہیں gas quenching کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہوگی principal gas principal gas ہوگی اور دوسری کون سی ہوگی quenching gas اب principal gas کا مطلب کیا ہے جس کی main تداد ہے تو اس میں principal gas کون سی تھی کوئی بھی noble gas diagram میں کیا لکھا ہوا ہے argon theory میں کیا لکھتا ہے neon تو میں کہہ سکتا ہوں کہ neon کون سی gas ہے principal gas اور اس میں جو ہم quenching gas بھریں گے وہ بھریں گے ہم bromine تو neon ہماری principal gas ہے اس principal gas میں تھوڑی اسی مقدار برومین کی بھی ایڈ کر دیں گے اچھا درہ تو جو کریں گے neon principal gas برومین quenching gas یہ ہے کوئی بھی noble gas یعنی کہ principal gas کون سی ہونی چاہیے any noble gas پلس quenching gas کون سی ہونی چاہیے any halogen بات سمجھ آگی halogen آپ پڑھتے ہیں نا یہ noble gases ہوتی ہیں 8th group of priority table یہ priority table کے 8th group میں بچے 8th group سے پچھلا کون سا group ہے 7th تو 7th group کے 7th group of priority table کے جو atoms ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں halogen atom تو یہ fluorine chlorine baromine 7th group میں تو ان کو halogen کہتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو plus 7th group یعنی کہ جو principal gas ہونی چاہیے وہ helium neon argon krypton کوچھ بھی ہو principal gas کا تعلق 8th group سے ہونا چاہیے quenching gas کا تعلق 7th group سے ہونا چاہیے اور آپ پتہ پریوری table پڑھتے ہوں گے chemistry میں آپ left سے right move کریں 7th سے 8th group کی طرف 7th group کے بعد 8th آگیا horizontal move کریں row wise تو بچے جو 7th group کے atoms ہیں ان کا ionization potential 8th group والے atom یعنی noble gases والے atom سے کم ہوتا ہے تو quenching ionization potential neon کے potential سے کم ہوتا ہے تو اب آپ کو سمجھ آئے ہم نے شروع میں کیا لکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو زرہ آپ لوگ توجہ کریں کہ reduce ionization potential تو جو reduce ionization potential میں نے شروع میں کنسکشن میں لکھا تھا وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ quenching gas جس کو baromine gas کہتے ہیں اس کا سمجھ رہے ہیں 8th group 7th group noble gas halogen neon baromine یہ principal gas quenching gas quenching کا اردو مطلب آپ نے note کر لی ہے پلڑ کر جھپڑ لی یعنی یوں کر پکل لی quen ch پیاس بجانا ہو گا کیا جب radiation انٹر ہوں گی اب اس کے اندر main gas کون سی ہے main gas تو argon ہے لیکن اس کے اندر main gas argon یا neon کچھ بھی آپ لے argon neon principal gas ہوگی principal gas کے ساتھ تھوڑی سی مقدار کس کی baromine کی baromine کا quenching gas ionization potential potential quenching gas لیکن تھوڑی سی gas baromine کی بھی ہے برومine molecule بھی ہوگا کیا radiation آئیں گی پہلے baromine کے ساتھ آکے heat کریں argon کے ساتھ نہیں اب آپ کہیں سار وہ کیوں کیونکہ baromine کا ionization potential neon یا argon سے کم ہے تو جیسے baromine کے ساتھ آکے heat کریں electron نکلا برومine کے ساتھ یہ کیا بنے گا اس کا molecule ایک positive ion اب baromine کا ionization potential argon کے مقابلے میں کم ہے اسی وجہ سے baromine کا positive ion وہ argon کے مقابلے میں جلدی کتھوڑ تک پہنچے گا low ionization potential کا مطلب سمجھ ہے کہ یہ quenching gas کتھوڑ تک پہلے پہنچ جائے گی جلدی پہنچ جائے گی یہ baromine کا molecule جب baromine کا positive molecule ہے جب outer کتھوڑ تک جلدی پہنچ جائے گا جلدی کیوں پہنچ گا کیونکہ اس کا ionization potential کام ہے تو وہ کتھوڑ سے electron کو capture کر لے گا ابھی کتھوڑ کے قریب ہی پہنچ گا فورا electron کو capture کر لے گا تو baromine کا molecule کیا بن جائے گا کتھوڑ سے electron لینے کے بعد نیوٹرل molecule بن جائے گا تو جیسے ہی یہ ادھر پہنچیں گے یعنی یہ بھی کتھوڑ ہے اوپر لگا لیں یا نیچے لگا لیں یہ سارا ہی کتھوڑ ہے تو baromine electron capture کرنے کے بعد neutral بن گیا اور اگر ان کے پاس جب اب آپ کہیں سر electron جب baromine atom کے تھوڑ وہ baromine molecule کو dissociate کر دے گی dissociate کا مطلب baromine کا molecule لگ atoms میں convert ہو جائے baromine molecule وہ cathode کے electron سے energy لینے کے بعد الگ لگ ہو جائیں گے یعنی کہ molecule جب الگ لگ ہو جائیں گے تو atoms بن جائیں گے آپ کو پتہ نا atoms کے combination کو molecule کہتے ہیں تو baromine کے دو atoms ہیں وہ cathode میں سے جو electron نکلیں گے انرجی کو absorb کر کے dissociate ہو جائیں گے الگ لگ یعنی کہ cathode میں سے نکلنے والی electron کو anode تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے superious counting ہوگی نہیں فیک counting ہوگی نہیں یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو جیسے baromine کا molecules cathode میں سے نکلنے electron سے energy لے الگ لگ ہوا وہ electron کی energy تو ضائع ہوگی تو الگ لگ ہونے کے بعد یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے یعنی کہ فورا پھر اکٹھے ہو جائیں پھر اور آپ کی بھو گالا کہتا جو مارکیٹ کے اندر جی ام کاؤنٹر آتے نا وہ سیلف quench ہوتے ہیں وہ gas quench ہوتے ہیں already آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کے اندر neon کے ساتھ baromine gas بھری ہوتی ہے already بھری ہوتی ہے میں ادھر لکھ دوں کہ baromine ka ionization potential ionization potential is less than اس طرح لکھ دیتا ہوں یہ اب آپ کو سمجھ آگی نا کہ جو 8th group والے ہیں neon ka ionization potential زیاد ہے جب baromine ka ionization potential کم ہے یہ اس طرح کا sign میں نے ڈال دی ہے اب آپ کو سمجھ آجے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرا طریقہ کار کون سا تھا electronic quenching اب یہ طریقہ کار زیادہ mark use تو نہیں ہوتا بچے لیکن ہم نے پڑھنا تو ہے اب یہ کیا ہے دیکھیں electronic quenching کیا جیسے ہی radiation آئی electron knock ہوا positive iron بنا electron anode کی طرف آیا current pulse generator ہی counter نے count کیا counter کے count کرنے کے بعد electronic quenching کے دوسرا طریقہ کار بتا رہا ہوں ہم battery کے potential کو فورا reverse کر دیں گے یعنی کہ اگر یہ positive ہے نا اگر یہ positive ہے اور یہ negative ہے تو آپ battery کے potential کو reverse کر دیں گے کب reverse کریں ریڈیشن آئی electron نکلا current generate ہوا count ہو گیا فورا ہی ہم اس کے battery terminal کو reverse کر دیں گے reverse کرنے سے anode اس کے اوپر negative چار جائے گا پہلے positive تھا نا جب آپ battery terminal کو reverse کریں گے اس کے اوپر negative charge آجے گا تو negative charge کے آنے کی وجہ سے اب ہو گا کیا کہ جو آپ positive آئین جو اوپر cathode کی طرف جارہ تھا وہ نیچے attract ہو گا یعنی کہ superior counting نہیں ہوگی اور یہ زیادہ تر method use نہیں ہوتا زیادہ تر method وہ ہی use ہوتا principal gas کے ساتھ quenching gas تو یہ تو تھی ساری تھی بچے پھر آپ اس چیز کو note کریں پھر ہم اس کے uses پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو last میں اس کا use بڑا important ہے range of ionizing particles range کو ہم penetration power بھی کہتے ہیں کہ gm counter کی مدد سے ہم ionization particles کی range بھی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ important point ہے کہ slow counter بچے note کریں gm counter slow counter ہے یعنی یہ fast counter نہیں ہے fast counting کے لیے suitable نہیں ہے یہ slow ہے اچھا slow کیوں ہے کیونکہ dead time بہت زیادہ ہے 10 کی power minus 4 seconds long dead time بہت سمجھ جائیں millisecond سے بھی زیادہ ہے اور دوسرا point it cannot differentiate between alpha beta and gamma یہ alpha beta gamma کو الگ لگ نہیں کر دکھاتی یہ alpha beta gamma کی energies جیس کو differentiate نہیں کر پاتی ٹھیک ہے بیٹا تو آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں کومینٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ